یہ آواز بلند ہو چکی ہے کراچی کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں حافظ نئیم الرحمن انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور پورے پاکستان کو ہلاک رکھ دی ہے خصوصی طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے دو نمبری کی داندلی کی آروز کے ساتھ مل کے پاکستان تریکن ساتھ سے سیٹوں کو چھینا گیا آج کا دن ان سب کے لیے بڑا سخترین دن ہے وہ آپ سوچیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے عوامی مینڈٹ کو چورایا حافظ نئیم الرحمن نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے دو نمبری سے جتوایا گیا ہے مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے میرے حرکے سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار جیتے ہیں لہٰذا یہ سیٹ ان کو دی جائے کیونکہ جو فارم فورٹی فائی پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ہیں وہی فارم فورٹی فائی میرے پاس اور جو شدرہ والی سیٹ ہے علی اجاز موٹر والی یا صلی اللہ علی گلانی والی سیٹ وہاں سے بھی جماعت اسلامی کے میدوار کی ویڈیو سامنے آگئی ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ہم نہیں جیتے اور نو لیگ بھی نہیں جیتی یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف جیتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جنگل جہاں پہ ہر طرف نا انصافی ہے وہاں پہ حق پرستر نے آواز بھولند کرنا شروع کر دی ہے کہ بھائی جو جیتا ہے حکومت بنانا اس کا حق ہے دوسرے نمبر پر ایک پلین بنا تھا ایک موڈل بنا تھا سویل وڑائی صاحب نے اس کے اوپر کولم بھی لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب مقتدرہ کے ساتھ مل کر دس سال کا پلین بنائے بیٹے ہیں یہ الیکشن سے پہلے کا پلین تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے ان کو پانچ سال یہ اور پانچ سال اگلے دس سال حکومت کے دیا جائیں گے اور یہ پاکستان کے سارے مسئلہ مسائل حال کر دیں گے کتا نظر اس بات سے کہ پہلے بھی ماشاءاللہ 35 سالی حکومت کے اندر رہ چکے ہیں پتہ نہیں آپ کس طریقے سے مسئلہ حال ہونے ہیں لیکن انشاءال بٹی نے اس بات کو ریپورٹ کیا ہے کہ وہ موڈل مکمل طور پر نکام ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس موڈل کو نکام بنا دیا ہے اس وقت پاکستان کی عام جنتہ پاکستان کا لوکل میڈیا پاکستان کا سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا اور عالمی مبصرین سارے ایک بات اوپر متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر داندلی نہیں بلکہ داندلہ پھیرا گیا ہے بابا روان نے ایک بڑا دبنگ اعلان کیا انہوں نے کہا جی حکومت پاکستان طریقہ انصاف کی بنتی ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف کو حکومت نہ بنانے دی گئی زور سے بردستی کی گئی تو پھر یاد رکھیں کہ جو بھی حکومت بنے گی اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا یعنی کہ عوام اس کو نہیں چلنے دی گی اور مفتہ اسماعیل نے ایک بڑا اہم الان کیا ایک بیان دیا انہوں نے انہوں نے کہا جی اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ عمران مکان اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اور مقبول ترین لیڈر ہے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی دنیا میں بھی عمران مکان کو سرحا جانا ہے اور عالمی میڈیا نے اس الیکشن میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے ابھی جو نواز شریف والا حلقہ ڈاکٹر یاسمی راشد کو جہاں سے ہرائے گیا اس حلقہ کے اوپر ایک مکمل ریپورٹ بنا کے الجزیرہ نے شائع کر دیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس حلقے کے اندر نواز شریف نے ایک ایسی خاتون کو داندلی کے ذریعے شکست دی ہے جو کہ جیل کے اندر بند تھی جس نے باہر نکل کر کمپینڈ بھی نہیں کی جس کو اس کے پارٹی کا نشان بھی نہیں دیا گیا پھر بھی فارم پورٹی فائیو کے مطابق ڈاکٹر یاسمی راشد نے وہ حلقہ جیت لیا ہے لیکن داندلی کر کے وہ سیٹ نواز شریف صاحب کی جولی کے اندر ڈال دی گئی ہے پاکستان پیپرز پارٹی میں سے بھی کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں ندیم افسرچن نے بیان دیا انہوں نے کہا جی جن افسران نے ریزنٹ چیج کیے ہیں ان کی تصاویر سوشل مڈیا کے اوپر لگائی جائیں اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے جن لوگوں نے داندلی نہیں کی جو آر از ڈٹ گئے ہیں ان کو سلام بھی پیش کیا جائیں ان کو سلوٹ پیش کیا جائیں انہوں نے کہا جی سوشل مڈیا کا استعمال کریں کیونکہ سوشل مڈیا کا پریشر بہت بڑی طاقت ہے یہ ایک عام انسان کی طاقت ہے یہ آپ کی طاقت ہے کہ آپ سوشل مڈیا کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں یا جو آواز بلند کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کی طاقت پاکستان میں نہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے جب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرنڈ بن جاتا ہے تو پھر بڑوں بڑوں کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں پھر حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بشارت راجہ کا جو حلقہ تھا انٹے فیفٹی فائل اس کا ایک نتیجہ پہلے آیا پھر ایک دوسرا نتیجہ آیا یعنی کہ فارم فورٹی سیون اب دوسرا آگیا ہے اب دوسرا فارم فورٹی سیون کے اندر کیا ہوا ہے پہلے ٹرنڈ آؤٹ چالیس فیصد تھا اب جو ٹرنڈ آؤٹ ہے وہ پچپن فیصد کر دیا گیا ہے پہلے بورٹ تھے ایک لاکھ بہتر ہزار چھے سو اسی اب کر دیا گئے ہیں دو لاکھ اٹھتیس ہزار آٹھ سو پنٹالیس تو یہ فسنے کے لیے جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر بڑے پمانے پر اور لاہور آئی کورٹ نے تقریباً اٹھتیس سیٹوں کے اوپر یہ ریپورٹ ہو رہی ہے اٹھتیس سیٹوں کے اوپر سنیاں اٹھتر جاری کر دیا ہے کہ ان کے نتائج نہ جاری کیے جائیں پہلے الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائل کے مطابق نتیجہ جاری کریں اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ جاری کیے جائیں اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے انسان رباسی نے کیا انہوں نے کہا یہ الیکشن سے پہلے سارا کچھ میننز کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی گئی لیکن جس طرح سے الیکشن ہوا جس طرح سے پاکستان کے عوام باہر نکلے تمام اندازے تمام اندازے جو بھی لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے تجزیہ اندازے وہ پاکستان کی عوام نے غلط ثابت کر دکھائے ہیں اور کل رات کے ایک بندہ جو کہ مریم نواز صاحب ایک پاس پہنچ گیا اپنے زمیر کا سعودہ کرنے اس حلقے کی عوام نے بڑا سخت ردعمل دیا ہے ان کے گھر کے باہر اتجاز کرنے بھی پہنچ گئے اور آج اس حلقے کے اندر جہاں جہاں اس کی تصویریں ہیں ان کا جو موہ ہے اس تو پر کاٹے لگائے جا رہے ہیں اور لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یا مقبول جان نے اس تو پر ایک ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ قوم جس قدر بیدار ہو چکی ہے وہ وسیم قادر جیسے گلیت اور قابل نفرت لوگوں کو اپنے درمیان برداشت نہیں کرے گی ان جیسے لوگوں کی بدبو کی وجہ سے پاکستان کا معاشرہ تفن زدہ ہے یہ انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے اس تو پر حماد حضر صاحب نے بھی ایک ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری بات لکھ لیں یہ وسیم قادر نامی شخص ساری عمر اس ملک میں سر اٹھا کر نہیں جی سکتا اب زلد اور رسوائی اس کا مقدر ہے جو رقم وصول کی ہے اس نے کسی ایسے ملک میں جا کر رہ سکتا ہے جہاں پر کوئی پاکستانی نہ ہو اور میری نظر میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر پاکستانی نہیں رہتے ہیں پاکستانی پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں اور آخر میں ایک اور بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے اتر قاضل صاحب نے اس کو ریپورٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر جو اوان ہے اس اوان کے نمائندگان نے امریکی حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس وقت تک پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشنز کو بلکل بھی تسلیم نہ کریں جب تک اس کی تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں جب تک جو سارے الزمات لگے ہیں وہ ان کی تحقیقات نہ ہو جائیں جو ٹرانسپیرٹ ایک تسلیم ہے جب تک وہ سامنے نہ آجیں اس وقت تک انتخابات کو تسلیم نہ کیا جائیں اب یہ بات امریکہ کے اندر ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر امریکی نے ایک جشن منایا جی بہت بڑا گروڑ تھا ماشاءاللہ پانچ سو بندے کٹھے کی ہیں کہنے کے تو ستارہ اینڈے کی سیٹے لے لی ہیں کہنے کے تو تقریباً ستارہ اینڈے کی سیٹے لے لی ہیں لیکن بندہ پانچ سو بھی جمل نہیں ہوا اور ایک ریپورٹ کے مطابق ایم کیم کو کراچی سے تقریباً پندرہ سیٹے ان کی جولی میں ڈالی گئی ہیں عالمگیر خان اس کو اس کے حلقے میں سے ایک ہزاروں پتہ نے کتنا ووٹ پڑھا یہ فون 47 میں بتا رہے ہیں اور ووٹ پڑھا ہے لاکھ سے اوپر تو یہ بہت بڑے بڑے دھاندلے جو مارے گئے ہیں اور ان کا جواب وہ دینا پڑے گا اس کا جواب نہیں ہے بغیر جو قوم ہے وہ پیچھے نہیں اٹھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادھائے بائی